بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان میں ایک ہی دن میں دوسرا بندھمہ کا کم از کم سات افراد جانبہ تاغمان کی جانب سے اس واقعے یا جانبہ ہونے والوں کے بارے میں تحل کوئی اطلاع فرہم نہیں کی گئی ہے افغانستان کے شہر ننگرہار سے موصول ہونے والی اطلاع کے بطابق جلال آباد شہر کی ایکسچینج مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں جانی نقصان کا خدشہ ہے طالبان کی جانب سے اس واقعے یا جانبہ ہونے والوں کے بارے میں تاحل کوئی اطلاع فرہم نہیں کی گئی تاہم اینی شاہدین نے بی بی سی پشتوں کو بتایا کہ دھماکے کے بعد کئی ایمبولنس جائے وقوع پر پہنچی ہیں اور زخمیوں کو خاص پتالوں میں پہنچا جا رہا ہے اگرچہ جانبہ ہونے والوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی تاہم جلال آباد شہر کی کرنسی ایکچینج مارکیٹ میں منی ایکچینج کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں لوگوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہوتی ہے امریکی خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق طالبان نے سڑک کنارے بم کے دھماگے میں چھ افراد کے جانبہ ہونے کی تصدیق کی ہے صوبہ بلک کے پولیس چیف کے لیے طالبان کے نام ضد کردہ ترجمان محمد عاصف وزیری کا پہنہ ہے کہ سڑک کنارے بم کے پتنے سے جانبہ ہونے والوں کے علاوہ سات افراد زخمی بھی ہوئے تھے صوبائی پولیس کے سربراہ کے لیے طالبان کے نام ضد کردہ ترجمان عبدالبصیر زہلی کا کہنا ہے کہ منی مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں چھ افراد زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تحال دونوں دھماکوں کی ذمہ داری کسی دہشتگر تنظیم نے ابھی تک قبول نہیں کی ہے برطانوی خبر رسان آدارے ریٹرز کے مطابق مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ منگل کو منی ایکسٹینج مارکیٹ میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم سات افراد زخمی ہوئے ہیں صوبہ منگرہار کی پولیس کے ترجمان قریشی بدلون کے مطابق دھماکہ تلاشی سکوائر میں ڈیر بجے ہوا جو منی ایکسٹینج یونین کے سامنے واقع ہے اس دھماکی کی وجوہات کے بارے میں تحال واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا اس سے قبل آج ہی صبح افغانستان کے شہر مزار شریف میں سلک کنارے نصب دم کے دھماکے سے کم از کم سات افراد جانبہ ہو گئے تھے زخمی ہونے والے ایک ملازم نے بتایا کہ جانبہ ہونے والے ایک پیٹولیوم کمپنی کے ملازمین تھے جو ٹرافک سے بھری سلک پر سفر کر رہے تھے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم عالمی خبریں اسی کے ساتھ ہی بزرگہ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افغانستان زندہ باب پاکستان تا اندہ باب